محترم حاضرین جنت میں داخل ہونے کے لئے ہر شخص کو چاہے وہ امتی ہو یا نبی ہو پل سے گدرنا ہوگا اللہ نے فرمایا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ ہر ایک وہاں سے گدرنا ہے كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيَّ اس پل سے ہر ایک کو گدرنا ہوگا اور وہ پل جس انداز سے بنائی ہوگی اللہ کے رسول نے فرمایا اَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ بال سے بھی زیادہ باریک وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ تلوار سے بھی زیادہ تیز اور اندھیرہ چھایا ہوگا تاریخی ہوگی وہاں سے ہر ایک کو گدرنا ہوگا اور تب وہ جنت میں جائیں گے وَانَا وہیں وہ گڑے میں گر جائیں گے اور وہ پل بھی ایسا ہوگا بلکل اپ ہوگا اوپر کیونکہ جہنم تو نیچے ہوگی اور جنت اوپر ہوگی اگر کوئی راستہ بلکل سٹرائٹ ہو سیدھا ہو تو چلنا آسان ہے لیکن پل ویسا نہیں ہوگا تیز تو تیز باریک سے باریک اندھیرہ بھی ہوگا اور نیچے سے اوپر تک جانا ہوگا لیکن اس راستے کو پار کرنے کے لئے دو اہم چیزیں ہوگی ایک تو یہ کہ انسان کا عمل وہاں کام آئے گا اس کا جیسا عمل ہوگا جتنا بہترین عمل ہوگا اس کے مطابق وہ پل چھپکنے کے برابر بھی اپاس ہو سکتا ہے یا کبھی بجلی کی طرح بھی اپاس ہو سکتا جیسا کہ اللہ کی رسول نے فرمایا ہواوں کی طور پر بھی بھاگتے ہیں کچھ لوگ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں گرتے سملتے ہیں کئی سال ہوتے ہیں گزرنے کے لئے اور جن کا عمل ساتھ نہیں دے گا وہیں وہ گڑے میں گر جائیں گے تو یہ بڑا خطرناک راستہ ہوگا اس کے لئے ہم کو اپنے عمال درست کرنے ہوں گے اور وہاں پیر فسلیں گے اللہ کے رسول نے فرمایا مدحدت مزلت وہ پل فسلانے والی ہوگی وہاں لوگ فسل جائیں گے پیروں کو ثبات اور قرار چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت قول ثابت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا کرے گا ثابت قدمی توحید ہے قول ثابت یہی توحید ہے اس کے معارفت ہمیں ضروری ہے اس کے شروع اگر ہم اپناتے ہیں تو یہ دو چیزیں ایک مومن کو آسانی سے اس پل پہ پار کر دیں گے